بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کے انتخاب میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے تو میں نے مناسب سمجھا سب سے بہترین سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کو معلومات بھی فراہم کی جائیں آپ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا جائے آپ کو اویرنس دی جائے اور آپ کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے جی ہم جس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روحانی دو نمبر بابے اللہ اکبر وہ بابے جن کو نہ قرآن کا صحیح معلوم ہے نہ حدیث کا صحیح معلوم ہے اور نہ ہی اس اصول کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہمیں بتایا ہے صحیح میرے ایک دوست ہے بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے میری میرے ساتھ وقتاً وقتاً رابطے میں بھی رہتے ہیں اور مجھے مختلف وقت میں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ علی بھائی یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ یہ حالات ہیں دنیا کے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں مختلف جگہ پہ جا کے جادو کو نکالا مختلف جگہوں سے اور مختلف جگہ سے مختلف قبرستانوں سے اس کی میں نے ویڈیوز فیس بک پہ دی اور اپنے پیج پہ اس کو وائرل کیا الحمدللہ تو اس سے اویرنیس یہ پیدا ہوئی کہ قبرستانوں میں لگے جو تعویز ہیں وہ آپ کے فائدے میں نہیں قبرستانوں میں لگے ہوئے تعویز ان کو اتارنا ان کو ڈیزولف کرنا ان کو اچھے طریقے سے اس کو ضائع کرنا یہ کیا طریقہ کار ہے تو الحمدللہ مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مجھے بہت سارے احباب نے اپنے اپنے گھروں کے قریب جو قبرستان تھے وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے قبرستانوں سے وہ تعویز اتارے ان تعویزوں کو انہوں نے مجھے بھیجا ان کی ویڈیو بھی ویڈس اپ کی اور بہت سارے میرے ایسے دوست احباب ہیں ماشاءاللہ سے سب دوست ہیں تو مجھے دلی طور پہ الحمدللہ یہ اتمنان ہوا کہ الحمدللہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی رحمت سے الحمدللہ یہ بہت فائدے مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو اویر کیا جا رہا ہے اور وہ اویرنس قبول کر رہے ہیں الحمدللہ یہاں جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو بڑے غور سے بڑے انحماق سے سنیے گا انشاءاللہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک ویب سائٹ کا پتہ بتایا کہ علی بھائی یہ ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں اس کو وزٹ کرنے سے آپ کو کیا ہوگا جی آپ کو معلوم پڑے گا کہ لوگ اب آستانوں پر درباروں پر اور مختلف جگہوں پر جانے کی بجائے آن لائن جادو کروا سکتے ہیں آن لائن اپنا سارا جو حرام دھندہ ہے وہ کر سکتے ہیں حرام کام کرنے میں ان کو کسی کسیوں کا کوئی آر نہیں ہے بقاعدہ طور پر اس پر قیمتیں موجود ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس ویب سائٹ کا تھوڑا وزٹ بھی کرواتا ہوں بقاعدہ طور پر اس پر قیمتیں موجود ہیں ہانڈی والا جادو کروانا ہے آپ نے بکرے کی سری والا جادو کروانا ہے آپ نے قبرستان والا جادو کروانا ہے آپ نے فلان فلان جتنے بھی اقسام ہیں اس کے اوپر پچ پنسو ایک دس ہزار پانچ سو پچیس سو تیس ہزار پنتالیس ہزار پچاس ہزار وہ عملیات اور ان کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں عام کر رہے ہیں اور اس میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم خموشی کے ساتھ اس کو قبول کر رہے ہیں ہم ہمارے اندر وہ قوت ہی پیدا نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی ہمارے اندر وہ قوت ہی پیدا نہیں ہو رہی کہ ہم کم از کم کم از کم ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے آواز نکال سکیں آواز بلند کریں یہ ایک نہیں ہے سینکڑوں گھروں کی بربادیاں لگائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے سینکڑوں گھروں کو برباد لاکھوں کروڑوں گھروں کو برباد کیا ہوا ہے میں ایک نہیں آپ کے سامنے میں کبھی لوگوں کے معاملات جو ہے نا وہ اپنے پیج پر اس لیے ان کو لے کے نہیں آتا کہ پرائیویسی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے لوگوں کے معاملات ہیں رازداری کے معاملات ہیں تو نہیں تو میں واللہ العظیم ایسے بہت سارے افراد کو میں پکڑوں اور ان کو پیج پہ لے کے آؤں اور ان کو دکھاؤں بلکہ ان سے وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو آپ سنے تو آپ حیران رہ جائیں کہ فلان جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم ان کو روک سکیں دار العمل چشتیا دار العمل چشتیا روحانی علاج انیس سو چھانوے سے عوام کی خدمت میں نہیں عوام کی تباہی میں مصروف ہے اور ایک کسیر تعداد اندرون اور بیرون ملک اس سے فیض یاب ہو چکی ہے اس شعبہ سے مختلف روحانی معالجین منسلک ہیں اور عوام کے خدمت میں مصروف ہیں اور الحمدللہ ہر جائز مقصد کے لئے رہنمائی کی جاتی ہے ضرورت پڑھنے پر روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے دنیاوی مقاصد کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے اب آپ تھوڑا سا یہاں پہ آ جائیں تو آپ کو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ کام جو ہیں یعنی علوی نورانی آمال کے آمل بنے علوی آمال کے پرتاسیر کئی طرح کے آمال سیکھیں ٹھیک ہے جی میں بھائی اپنا نمبر انشاءاللہ سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اور اعمال اولیاء خاص آمال ہوتے ہیں ناممکن کو ممکن ہوتا دیکھیں با مؤکل آمال کے آمال بنے خاص خاص آمال کے لئے اعمال جن کو سیکھ کر سخت جادو اور جنات کا علاج کریں اور نورانی آمال کے آمل بنے میرے بھائیوں آپ کو یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد اچھا سب سے اوپر جو انہوں نے ایک حدیث یہاں پہ درج کی ہوئی ہے اس حدیث کو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آپ کو یہ اگر سمجھ میں آ رہی ہو خیر الناس انفعہم لنناس حدیث اس طرح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفعو من ينفعو الناس من ينفعو الناس تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے یہاں پہ ہمیں اور ان حضرت کا نام ڈاکٹر خالد مقبول ہے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر خالد مقبول ان کا نام ہے روحانی معالج ہیں اور اس کے بعد قاری مولانا منتاز حکیم مولانا سلیم اللہ زفر خادم روحانیت فلا فلا میں آپ کو آپ یقین کریں اللہ کی قسم میں اس مسئلے میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر علاج کریں گے تو آپ کو عامل کا لفظ وہاں پہ نہیں ملے گا عامل کا لفظ وہاں پہ نہیں ملے گا اور اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ علاج کریں گے تو آپ کو لفظ ملے گا راقی راقی ٹھیک ہے جی میں انشاءاللہ تعالی ویب کا جو پیج ہے انشاءاللہ وہ بھی میں یہاں پہ میں اس میں اس کے کیپشن میں میں بعد میں دے دوں گا انشاءاللہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اللہ کے لیے میں آپ کو یہ بات بتا دوں اللہ کے لیے کہ کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے یا ایسا کوئی عمل کرنے سے پہلے آپ ضرور بزرور تحقیق کریں یہ جتنے افراد ہیں جتنے کام کرنے والے ہیں آپ سے ماں کا نام پوچھ رہا ہے وہ جادوگر ہے ماں کا نام پوچھنے والا جادوگر ہے باپ کا نام پوچھنے والا جادوگر نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ کا نام آپ کا نام پوچھنے کی حد تک صرف تعارف کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام میں لکھوں گا اور فلان جگہ پہ ایسا کروں گا تو آپ اس کو کبھی بھی اپنا یا اپنی والدہ کا نام اس کو مت بتائیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں میں انشاءاللہ اسد اجاز اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ رات کے یعنی دس سے گیارہ کے درمیان انشاءاللہ میں کوشش کیا کروں گا کہ میں لائیو آیا کروں کیونکہ بعض دفعہ وقت کی بہت قلت ہوتی ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ تو اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ بقاعدہ طور پر اس ویب سائٹ پر عملیات سکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم بتایا وہ علم ہے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی اب اس میں ہوتا کیا ہے یہاں پہ اس ویب سائٹ پر بقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو کسیر الحمدللہ کسیر تعداد میں طالبین علم روحانیت روحانی علوم سیکھ چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں ابتدا سے انتہا تک تمام منازل نگرانی میں تیع کروائی جاتی ہیں تمام منازل نگرانی میں تیع کروائی جاتی ہیں نبی صلی اللہ اور اس کے بعد روحانی تشخیص کرنا جادو اور جنات کا علاج کرنا حب اور بغض کی عملیات حب اور بغض کے یعنی اگر کسی کے اندر محبت پیدا کرنی ہے تو اس کے عملیات بھی سکھائیں گے اور کسی کے اندر بغض پیدا کرنا ہے تو یہ تب بھی آپ کو یہ عملیات سکھائیں گے ٹھیک ہے جی دشمن سے نمٹنے اور نجات کے اعمال اس کا معنی ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو اللہ کی قدرت کو آپ اپنے ہاتھ میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جائیں جی علم نقوش علم العداد علم الساعات اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے جو لوگ چلا کشی نہیں کر سکتے ان کے لئے نقد صدقہ ادا کر کے سیکھنے کا بھی انتظام ہے نقد آپ نقد نقدی ادا کریں ان کو اور پھر بھی سیکھ سکتے ہیں کئی اعمال ہیں جو نقد صدقہ ادا کر کے لیے جا سکتے ہیں نیز روحانی آملین جو بنیادی درجہ حاصل کر چکے ہوں ان کو بڑے بامؤکل اعمال بھی کروائے جاتے ہیں اور کئی دوسرے اعمال جو شرنجائز ہیں بھی سکھائے جاتے ہیں جو تجربے میں بہت مفید ثابت ہوئے ہیں ہماری درزگاہ میں مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر روحانی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے آئیے روحانی علوم کی سیکھ کر بلا تفریق مسلک انسانیت کے خدمت کیجئے درزگاہ میں ہر کوئی داخلہ لے سکتا ہے داخلہ کے لیے شرائط اور داخلہ فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے لنکس پر رابطہ کریں اچھا جی فیس والے اعمال کون سے ہیں جی فیس والے اعمال بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ روحانی درزگاہ میں پانچ قسم کے افراد کو بغیر فیس اعمال سکھائے جاتے ہیں جس میں جس کے زمرے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی خواتین کو بھی سکھائے جاتے ہیں جی بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں علماء کرام کو بھی سکھائے جاتے ہیں عوام کے لیے ہیں اور اس کے بعد فیس والے اعمال کون سے ہیں نقد اجازت کا فلسفہ ادارے میں ایسے کثیر اعمال جن کو سیکھنے اور استعمال کرنے کے لیے چلا کشی کی بجائے صرف نقد صدقہ ادا کر کے وہ اعمال کیے جا سکتے ہیں اوہ بھائیو اللہ کے لیے اپنی اکل کے نا خن لو اپنی اکل کو سمجھاؤ اپنی اکل کو ڈنڈے مارو اس کو اپنی اکل کو جو ہے نا وہ سیدھا کرو نبی علیہ السلام نے آپ سے کون سے پیسے لیے نبی علیہ السلام نے شریعت کو اتار کے آپ کو کون سا کام ہے جو آپ سے چھپا لی ہے نعوذ باللہ من ذالک کون سا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا یا نہیں سکھایا انتہائی بوگس اور بکواس قسم کی ویب سائٹ اور اس کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ یہ سارے عمال کرتے جا رہے ہیں سارے کام کرتے جا رہے ہیں سیکھتے جا رہے ہیں دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جاتے جا رہے ہیں میرے پاس واللہ العظیم ایسے تعویز موجود ہیں جو پشاب سے قرآن کریم کی آیات کو لکھا گیا ہے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے لیکن جب آپ اس کو قریب کر کے سنگتے ہیں تو اس میں انتہائی طبیح اور گندی قسم کی اس میں سے یورن کی بدبو آتی ہے اس میں سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ جی قرآن کریم کا تعویز ہے یہ قرآن کریم کا تعویز ہے تو نیچے ماں کا نام اور پھر اس مریضہ کا نام کیوں رکھا گیا کیوں لکھا گیا اس کے اندر میرے ان سوالوں کا جواب اگر کسی بھی شخص کے پاس پورے پاکستان میں کسی بھی شخص کے پاس موجود ہو تو وہ مجھے جواب دے اللہ کی قسم اس کو بابانگ دہلا اس کو جواب دینے کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پر تیار ہوں میرا موبائل نمبر میرا ویب سائٹ کا نمبر ہر چیز میری اس پر موجود ہے اور جو لوگ میرے ساتھ اس حوالے سے عاملین جو اپنے آپ کو کہلاتے بھرتے ہیں وہ میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو بلا جھچک وہ میرے ساتھ رابطہ کریں اور بتائیں کہ بھی وہ جو عامال کر رہے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابقہ ہیں بغیر قرآن سنت کے ہیں وہ یہ کیسا عجیب بکواس بات ہے کہ آپ نقد صدقہ ادا کر کے عملیات سیکھ سکتے بھائیو عملیات سیکھنے کے لیے قرآن کریم کا یاد ہونا ضروری ہے عملیات یہ عملیات نہیں جادو سیکھنے کے لیے آپ کو صدقہ ادا کرنا پڑتا ہے جادو سیکھنے کے لیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بعضت سے پہلے کفار مکہ جنات سے بچنے کے لیے کیا عمل کرتے تھے جنات کو بکرے چھترے اور اس طرح کی بڑے بڑے جانور قربان کر کے پاڑوں میں مکہ کے پاڑوں میں پھینکے آیا کرتے تھے اور آج ہم جنات سے بچنے کے لیے یہی کام کر رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم صرف یہی تو کام کر رہے ہیں کہ جی آپ بکرے کا صدقہ دے دو مرگی کا صدقہ دے دو اور انڈے کا صدقہ دے دو بیستر قبرستان انڈوں سے بھرے پڑے ہیں اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت کم لگتا تھا کہ یہاں پہ شاید کسی درخت کے اوپر کوئی تعویز نہ ہو واللہ العظیم وہاں سے بھی ہمیں درختوں کے اوپر سے تعویز ملے وہاں سے قبرستانوں کے اندر سے ہمیں تعویز ملے جواد الحسن صدیق بھائی دیکھیں میں سب کچھ موجود ہے ہانڈی کا عمل کرنے کروانے کا بھی کیا جادو کریں بلکل سو فیصل جادو کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ہانڈی کا عمل کیا جائے گا اوہ بھائی میری بہن اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے آپ نے یہ سوال کیا یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ہانڈی کا عمل کرنے کا تیس ہزار ربعہ موجود ہے یہاں پہ ہانڈی کے عمل میں ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نہیں بتائیں گے یہ خناس گندے اور خبیص قسم کے لوگ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ اس میں ہوتا کیا ہے میں بتاتا ہوں اس میں حیز کا خون شامل کیا جاتا ہے ہانڈی کے عمل میں اس میں ناخن شامل کیے جاتے ہیں اس میں نمبو یہ شامل کیے جاتے ہیں کئی قبرستانوں سے ہانڈیوں ہانڈیاں نکال لیے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر من اتا عرافا او کاہنا فصدقہو فیما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی جادو کر کے پاس گیا اور جا کے اس نے یہ بات کی اور جا کے اس کو یہ کہا کہ میرا یہ کام ہے میرا یہ کام کر دو اتنے پیسے لے لو فلاں فلاں جو کچھ بھی اس کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ ہوئی اس نے اس کے ساتھ ایک ایگرمنٹ کر لیا اس کے بعد فصدقہو فیما یقول جو کچھ بھی اس شخص نے کہا اور اس شخص نے اس کی بات کی تصدیق کر دی فقد کفر وہ شخص کافر ہے بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کفر کیا ہے جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے میں سوال کرتا ہوں یہاں پہ اپنے حکمرانوں سے یہاں میں سوال کرتا ہوں اپنے بڑے اکابر سے یہاں میں سوال کرتا ہوں اپنے علماء سے یہاں میں سوال کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو صاحب حیثیت ہے اللہ کی قسم مجھے ہی بتائیں کہ ہم نے اس جادو کے معاملے میں جادوگری کے معاملے میں ہم نے اپنا کردار ذاتی طور پر کیا پیش کیا ہے ہم نے کتنے جادوگروں کو پکڑا ہے کتنے جادوگروں کو ہم نے جا کے یہ کہا ہے کہ آپ آپ یہ جادو کا عمل کر رہے ہیں جواد الحسن صدیق انشاءاللہ جی میں ضرور آپ کو سکھا ہوں گا انشاءاللہ ضرور سکھا ہوں گا انشاءاللہ قرآن کریم بہترین علاج ہے بہترین علاج ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ اپنا تقوی اپنا معیار اللہ کے ہاں بہترین کریں اور قرآن کریم سے علاج کہ جو اسلوب ہیں اس کو سمجھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 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 دعائیں ہیں ان کو یاد کریں کونسی دعا ہے میرا یہ سوال پھر وہی پہ کھڑا ہے کونسی دعا ہے جو ہمیں نہیں بتائی گئی یا کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیں جس کے بارے میں اگاہ نہیں کیا گیا یہاں میں انشاءاللہ اچھا جی اب یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں فیس والے عمال پتہ کون کون سے خاص خاص عمال علوی عمال علوی رنورانی عمال ایسے الفاظ پرکشش پرکشش الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو بے عقوب بناتے ہیں پرکشش جی یہ نورانی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں کام ہوتا ہے بھائیو جب ہم حادی جی انشاءاللہ ضرور میں بی ازن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی عبدالباسل صاحب آپ تو میرے آلریڈی سٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ آپ فکر نہ کریں آپ میرے سٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور دوسرے نمبر پہ یہاں انہوں نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس روحانی دکان میں چلتے ہیں جی ان کی روحانی دکان میں اچھا جی ایک منٹ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ روحانی دکان میں ہم داخل ہوئے اور ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یہ یہ چھپے ہوئے تعویزات اور ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویزات آلہ یکسوئی اور اس کے بعد الواح اور بخوردان پرفیوم نان الکوہلک بخورسٹک اگر بتیاں اور اس کے بعد آجیں جی ہرن کی جلی یہ سب وہ چیزیں موجود ہیں جن کے اوپر جادو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہرن کی خال آپ کو کہیں گے جی آپ ایسا کریں ہمیں نہ ہرن کی خال لا دیں آپ کہیں جی اب میں ہرن کی خال کہاں سے لا کے دوں ہرن کی خال کے لیے آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن ہرن نہیں ہے ہرن کی خال آپ کو ان کی دکان سے مل جائے گی ٹھیک ہے جی کتنے میں پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پھر اس کے بعد آ جائیں پلیٹے ہیں یہاں پہ موجود ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ پلیٹے موجود ہیں اور ان پلیٹوں کے اوپر زافران سے لکھا جائے گا ٹھیک ہے جی ان پلیٹوں کے اوپر زافران سے لکھا جائے گا اور اس کے بعد وہ کہیں گے آپ اس کو پی لیں اور اس کے بعد یہ سادہ کاغذ آپ کو ملیں گے اور اس کے اوپر نام لکھا جائے گا کہ یہ جی جادو ہے نا سوری اس کے اوپر نام لکھا جائے گا کہ یہ عملیات ہیں یہ عملیات ہیں اور یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے اب اس کے اوپر جد یعنی جنات کے نام اپنی طرف سے وہ جنات کے نام لکھتے ہیں جی حاروت ماروت نمرود امرود ساری چیزیں اس کے اوپر لکھ کے اس کو بیک کر کے دے دیں گے اور بعض ایسے خناس ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ایک چیز بڑی حیران کون ہے واللہ العظیم مہران رہ گیا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے پاکستان میں ڈیجٹل پیر متعارف ہو گئے ہیں ڈیجٹل پیر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے جی آپ غور کریں تو ان کو بندہ گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ ان کو کھولیں گے تو کہیں گے جی آپ نے کیوں کھولا ان کو جتنے یہ کام ہے سب کے سب شیعتین کو خوش کرنے کے لیے ہیں جنات کو خوش کرنے کے لیے ہیں کہ دیکھو بھائی بے وقوف ہوا میں جاہل لوگ ہیں سوال کرتے نہیں ہیں اور معاملہ ہم سے ڈسکس نہیں کرتے تو ہم ان کو جو کچھ دے دیں گے سب کچھ ان کے پاس ہوگا اور یہ گھر جا کے اس کو ویسے ہی جلائیں گے ویسے ہی جوتے ماریں گے ویسے ہی فلا اور یہ والے جو کاغذ دیے جاتے ہیں نا یہ والے یہ اس طرح پیک کر کے دیے جاتے ہیں اس کے اندر میں نے میں اس کا چشم دید گواہ ہوں اس کے اس وقت میں مجھے اتنی سینس نہیں تھی یا اللہ تعالی جزائے خیر دے میرے بھائیوں کو دوستوں کو جنہوں نے مجھے کہا کہ یار علی بھائی آپ اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ فیس بک کا ٹویٹر کا مختلف سوشل میڈیا کا استعمال کریں یار تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس کی سمجھانے شروع ہو گئی ٹھیک ہے جی الحمدللہ سمہ الحمدللہ محمود سید ترمزی جزاک اللہ خیر اچھا تو میں نے الحمدللہ اس کا استعمال شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ تو بڑا ایک میدان ہے بہت بڑا میدان ہے اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایک وقت بھی چاہیے اچھا جی اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا نگینوں کی طرف بھی آتے ہیں میں آپ کو لے کے آتا ہوں انشاءاللہ اب اس کے اوپر ان تعویزوں کے اندر کیا لکھا ہوا تھا ان کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین یہ صحابہ اکرام کے نام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے تھے اور جب ان کو کھولا گیا تو ان کو دیکھا نعوذ باللہ من ذلك لا حول ولا قوة الا باللہ ان کو دیا گیا تھا کہ اس کو جوتیاں مار رہی ہیں میرے ساتھ اگر چونتیس افراد موجود ہیں اس وقت تو چونتیس کے چونتیس کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ العظیم ایسا ہوتا ہے پھر ایک خاتون میرے پاس آئی انہوں نے ایک تعویز مجھے دیا انہوں نے کہا جی یہ نا میرے خامد لے کے آئے ہیں اور وہ کسی پیر بابا کے پاس گئے تھے اور بابا جی نے یہ تعویز دیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس تعویز کو یعنی اس کو جلا کے پاؤں کے تلوے کے ساتھ اس کی راہ کو لگا کے واش روم میں جاؤ وہاں پہ وضو کر کے واہر آ جاؤ اچھا اب وضو کا لفظ اس پہ استعمال کیا کہ جی ٹھیک ہے ننگے پاؤں جانا ہے اچھا یہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اوفا کراتھ اور میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کہ یہ کیا سین ہے اچھا جب وہ خاتون نے مجھے تعویز لا کے دیا اس تعویز کے اوپر اچھا اس کی قیمت جو ہے وہ میرا خیال ہے تقریبا اس وقت انہوں نے مجھے یہ چار پانچ سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے سات سو اکاون روپے سات سو اکاون روپے ایک مخصوص ایک ایسی رقم ہے جزاک اللہ خیر جی بہت شکریہ محمود سید جزاک اللہ خیر ہمارے لئے بھی بہت دعا کیجئے گا انشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نتعویز انہوں نے مجھے دیا کہ اس کو آپ نے جلا کے پاؤں کے ساتھ باندھ کے لے کے جانا ہے اور یہ کام کرنا آپ نے میں نے اس تعویز کو کھولا اللہ کی قسم اس تعویز کے اندر آیت القرصی لکھے ہوئی تھی آپ تصور کر سکتے ہیں اس تعویز کے اندر آیت القرصی لکھی ہوئی اور اس کو جلا کے اپنے پاؤں کے نیچے لگا کے واش روم میں جانا ہے اوہ بھائیو اللہ کے لیے میں آپ کو یہاں ایک بہت اہم بات آپ کو بتا دوں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں انشاءاللہ زندہ رہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کے یہ کام آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو سلامتی دے ایمان والی زندگی دے اور ان کمینوں کے شر سے اللہ تعالی بچا کے رکھے میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے تعویزات آپ کو دینے والے ہیں جتنے تعویزات آپ کو دینے والے ہیں اور آپ اس کو نہیں کھولتے اس کو چیک نہیں کرتے اللہ کے ہاں آپ مجرم ہیں آپ اس سے پوچھیں آپ اس سے سوال کریں کہ یہ جو تعویز آپ نے دیا ہے بابا جی اس میں لکھا کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے آپ نے اس میں قرآن لکھا ہے تو میں اس کو کسی حد تک اس کو میں قبول کر سکتا ہوں اور اگر اس میں کوئی تعویز کوئی خانے بنائے ہیں یا کوئی اس کے اندر لکیریں ڈالی ہیں یا اس کے اندر فرشتوں کے نام لکھے ہیں میکائیل جبرائیل نعوذ باللہ یہ فرشتیں ہماری مدد کریں گے اللہ تعالی ہماری مدد کے لئے کافی نہیں ہے ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کرو اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرو بتاؤ دنیا کو کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا بتاؤ دنیا کو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ پھر اللہ تمہارے قدموں کو قائم رکھے گا پوری دنیا میں تمہارے اندر قوت موجود ہوگی میں بہت بھر کے اللہ کی قسم یہ باتیں کر رہا ہوں اور بہت مجھے ان چیزوں کے اوپر غصہ بھی ہے تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے آپ سوال کریں کہ بھائی یہ پرچی کیوں دے رہے ہوں ہمیں کیا لکھا اس میں جس دن آپ نے یہ سوال کر لیا آپ کے اوپر تھپا لگے گا سب سے پہلے تو وہاں بھی ہے میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ اتباع کروں جتنی ہو سکتی اتباع کروں لیکن کبھی اپنے آپ کو نومینیٹ نہیں کیا کبھی میں فران مسلک سے میرا تعلق ہے مسلک سے اپنے مسلک کو اپنے راستے کو منحج منحج نبوہ کو اختیار کریں منحج الامام کو اختیار نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کو اختیار کریں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس پر مزید گفتگو کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا جی اب یہاں پہ روحانی دکان چھپے ہوئے تعویزات جو ہیں وہ آپ کو بھی مل سکتے ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویزات بھی مل سکتے ہیں اچھا یہاں پہ نا ایک ہے جی چیز مشک نافع مشک نافع یعنی مشک اسود مشک اسود یہاں پہ یہ چیز ملتی ہے بزار میں سے ملتی ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کی ٹھیک ہے جی یہاں لاہور میں مختلف پنساری ہیں وہ اس کو ڈیڑھ سو روپے میں وہ ایک دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو وہ فروخت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو ایک اور بھی چیز دکھا دوں مختلف چراغ ہیں ٹھیک ہے جی اگر کوئی شخص یہاں پہ جتنے لوگ مجھے اٹھتیس سنتیس افراد دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص مجھے یہ بتا دے یہ سوال یہ اس کا جواب دے دے مجھے کہ مختلف چراغوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے صل اللہ علیہ وسلم کونسا علاج کیا ہے تو پلیز اللہ کے لیے مجھے بھی بتاؤ یار اللہ کے لیے مجھے بھی بتاؤ ٹھیک ہے جی اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے ان کی خباسنوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اچھا جو آپ نے عمر شہزاد بھائی آپ نے جو بات کی ہے اس میں کوئی اہل حدیث ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی بریلوی ہو کوئی شیعہ ہو کسی بھی مسلک سے کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے جادو کا عمل سب کے لیے ایک جیسا ہے جادو جادو ہے وہ کوئی اہل حدیث کرے وہ کوئی دیوبندی کرے وہ کوئی بریلوی کرے وہ کوئی شیعہ کرے کچھ بھی کوئی بھی کرے میں کہتا ہوں جی وہ جادو ہے جادو ہے جادو ہے وہ تعویز مل بھی گیا بہت انہوں نے اگر جنات کی مدد کے ذریعے سے کوئی عمل کی ہے جادو حرام ہے استعانہ بالجن حرام ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے محمود سید بھائی آپ جزاکاللہ خیر آپ مزید مجھے بار بار نہ میسج کر دیا کریں میں انشاءاللہ پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا من علق تمیمتن فقد اشرك جزاکاللہ خیر بالکل میاں احمد اللہ آپ کو جزائے خیر دے جس نے تمیمہ لٹکایا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا تو قلعان کریم کی بے حرمتی کرنا ہی تو اصل جادو گروہ کا مقصد ہے اچھا آپ دیکھیں ماں باپ کی بے حرمتی جو جو کام اللہ تعالی نے ہمیں منع کیے ہیں ان چیزوں کی بے حرمتی کرو ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو اختیار کرو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے شیطان خوش ہے شکور شکور آپ میرے ورس اپ پہ رابطہ کر لیجی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا سید صاحب پلیز میں بھائی سید نہیں ہوں نہید سید میں سید نہیں ہوں میں حافظ علی زفر ہوں اور یہ سیدوں کا لبادہ اڑ کے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلا فلا تو بھائی ایسا میری بہن میں ایسا نہیں ہوں میں حافظ علی زفر ہوں اور الحمدللہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علاج کرتا ہوں سید جو ہے نا یہاں پہ آج کل بہت دو نمبر سید ہیں تو سید نہیں ہوں میں آپ مجھے اپنا مسئلہ بتا دیجئے ورس اپ کا نمبر میرا یہاں پہ منشن ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے میرا نمبر لکھ لیں کافی سارے حباب مانگ رہے ہیں تو 0092-3333-4394-001 شاہ حسین حکانی اس کا مطلب آپ بھی دم کے بھائی مجھے شاہ حسین حکانی آپ کے مجھے کمنٹ کی سمجھ نہیں ہے آپ مجھے دوبارہ کر دیں میسیج تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا جادو کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ میں اس کی تفصیل الگ سے بتاؤں گا کسی دن یہ بے غیرت اپنا دکان شمکا رہا ہے ہاں اب تکلیف ہے تکلیف تکلیف ہے اس چیز کی ہماری کوئی دکان نہیں ہے الحمدللہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی شاہ حسین حکانی یہ بات میری سن لو سمجھ لو یہ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے الحمدللہ ہماری دکان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علاج کرنے کروانے اور اس پر لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے ہم آج انشاءاللہ کھڑے ہیں انشاءاللہ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ ایسے خناسوں سے ایسے کمینے اور بغیرت لوگوں سے جو تمہارا مال بھی لوٹتے ہیں جو تمہاری عزت بھی لوٹتے ہیں جو تمہارے گھروں کی گھروں کے اندر چوریاں بھی کرواتے ہیں تمہارے گھروں کی گھروں کو زلیل ان لوگوں نے کیا ہوا ہے ان لوگوں سے بچو ان لوگوں سے بچو تو آپ یہ آپ کی دکان بند ہو رہی ہے ہماری دکان نہیں بند ہو جزاک اللہ خیر آج آپ کو تھوڑی دیر زیادہ جاگنا پڑے گا آپ کو کچھ سوالات ہیں جزاک اللہ خیر اور تکلیف تو ظاہری بات ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو ہم زندہ کریں گے تو ہمارے اوپر ایسے افراد ضرور ہمارے اوپر کھڑے ہوں گے جو ہمیں تکلیف دینے کا باعث بنیں گے یا ہمیں مطلب ایسے افراد میں شامل کریں گے کہ بھائی یہ دیکھو یہ اپنا کام چمکار ہے ہمیں واللہ العظیم ہمارے رزق کا ہمارے مال کا ہماری زندگی کا ہر چیز کا ذمہ میرے اللہ کے پاس ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا شاہ حسین حکانی شاہ حسین پتا نہیں تم بھی اصلی شاہ ہوگئے نہیں تم بھی جھوٹے شاہ لگ رہے ہو مجھے جو تمہیں حق بات حضم نہیں ہو رہی جو قرآن کی بات حضم نہیں ہو رہی حدیث کی بات حضم نہیں ہو رہی اور تم کیا جانو حدیث کیا ہوتی ہے اور تم کیا جانو کہ قرآن کیا ہوتا ہے علاج کے لیے آپ کے پاس آنا ضروری ہے حضرت بھائی آپ قرآن کریم کو اپنے گھر میں کھولیں ایک تو نماز کی پابندی کریں ٹھیک ہے جی اور قرآن کریم کو اپنے گھر میں پڑھیں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں یہ پیروں سے یہ شاہوں کے پاس جانے سے بچ جائیں یہ شاہ جو ہے نا یہ زندگییں برباد کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہے میرے پاس آنا ضروری نہیں ہے کوئی مطلب آ سکتا ہے اپنی پہنچ میں ہے تو آجائے لیکن اگر کوئی نہیں آ سکتا تو قرآن کریم آپ کے پاس میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں یہاں پہ لائیو سب کے سامنے بتاتا ہوں دنیا کے سامنے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ صورت البخرا پڑھیں پانی پہ دم کریں اس میں بیری کے ساتھ پتے ڈالیں اور وہی پانی اپنے گھر والوں کو پلائیں سب کو پلائیں اور انشاءاللہ بیزن اللہ عمر اسلام جزاک اللہ خیر سوال کا جواب دے دیں بھائی علی سے اللہ بکافر عبدہ ویخویف اللہ اکبر قرآن 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 واللہ العظیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین آج میں نے واللہ العظیم آج میں نے ایک امریکہ سے ایک بھائی نے رابطہ کیا تین دن ہوئے ان کو یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے تین یا چار دن غالبا وہ ادھر گئے وہاں گئے تو انہوں نے جا کے اچانک سے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا لیور خراب ہو گیا قرآن کی قوت دیکھیں سبحان اللہ میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ ورسپ پہ لائیو آئیں میں آپ کو انشاءاللہ رکھ کے آپ کے اوپر پڑھتا ہوں میں نے قرآن پڑھا سورت فاتحہ سورت البقرہ کی پہلی پانچ آیات آیت الكرسی سورت البقرہ کی آیت نمبر 101 سے 109 تک آخری سورت بقرہ کی آخری تین آیات اور باقی یعنی آیات السحر سورت طاہا سورت یونس سورت العراف سورت بنی اسرائیل آیات الشفا آخری چاروں قل جب یہ سارے پڑھے پڑھنے کے بعد اس شخص کا جسم کام پڑھنا شروع ہو گیا الحمدللہ اللہ کے میں الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست احباب بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ یا اللہ ہمیں قرآن کریم سے علاج کی توفیق دینا اس کے علاوہ ہمیں توفیق ہی نہ دینا اور جس دن ہم کسی ایسے فتنے میں مبتلا ہونے لگیں اللہ ہم سے یہ کام نہ لینا الحمدللہ ہم نے لوگوں کے گھروں سے تعویز نکالے گلوں سے تعویز نکالے اور ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ہاتھوں سے کڑے اور چھلے اتروائے لوگوں کے گھروں کو صاف کروایا اس گندگی سے الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہے جاؤ جس شاہر ہے جو کرنا وہ کر لے بہت سارے لوگوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں ہم آپ کو مروا دیں گے آپ کو قتل کروا دیں گے یہ کر دیں گے کر لو جو کرنا کر لو اللہ کی قسم مجھے اپنے رب کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہے تو جو جو بھائی یہاں پہ رابطہ میرے ساتھ کر رہے ہیں ان کو میں اپنا نمبر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ڈبل زیرو نائن ٹو ٹریپل تھری فور تھری نائن فور ڈبل زیرو ون یہ میرا وٹس اپ کا نمبر ہے آپ اس پہ مجھے اپنا مسئلہ لکھ کے بھیجیں گے اس کے مطابق آپ کو آیات منشن کروں گا آپ وہ آیات اپنے گھر میں پانی کے اوپر دم کریں گے پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد شرط یہ ہے گھر سے میوزک کو ختم کریں شرط یہ ہے کہ گھر کے اندر سے تصاویر جو دیواروں کے اوپر ہم نے لٹکائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا جس گھر میں تصویر لٹک رہی ہے گھر کے اندر بے پردگی کو ختم کریں گے تو اس کے بعد قرآن کریم کا علاج آپ کو فائدہ دے گا اور اگر آپ یہ چیزیں ختم نہیں کرتے تو علاج کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نمبر یہ ہے ڈبل زیرو نائن ٹو ٹریپل تھری فور تھری نائن فور ڈبل زیرو ون ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میں نے کافی سارا ٹائم آپ لوگوں کا لے لیا ہے چالیس پنتالیس منٹ ہو گئے ہیں مجھے تو جزاک اللہ خیر شمشیر شمشیر برہان بگڑ دیں جادو گرہ بھائی جادو کے اوپر اتنی کتب ہیں اتنی کتب ہیں عام مارکٹیں بھری بڑی ہیں جس کو دیکھ لو جس کے دماغ میں تھوڑا فطور آتا ہے وہ جادو گری سیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے اپنے گھر والوں کو اللہ کی قسم لوگوں نے قتل کیا آپ نے اچھا میں آپ کو آج ایک اور تھوڑی سے حقیقت بتا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں آپ نے کبھی سنا فیصلہ بات میں سرگودہ میں یا مختلف جگہ پہ کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو زبا کر کے ان کو پکا کے کھایا بات لوگوں نے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا بعض لوگوں نے فلان کام کر دیا یہ سارے وہ اعمال یہ سارے وہ کام جو شیعتین نے جنات نے ابلیس ملعون نے ان کو کہے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ فلان فلان جن کو ہمارے تابع کرے گا تو ہم یہ کام بھی کر گزریں گے محارم کے ساتھ زنا کیا انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ اتنا یہ مطلب لوگوں نے اس کو عام یہ سمجھ لیا ہے تو اس کام میں اس کام میں الحمدللہ اقرار الحسن کا آپ سب نے نام سنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے وہ اس نے بڑا کام کیا ہے اس نے بڑے بڑے پیروں کو ننگا کیا ہے بڑے بڑے بدبختوں کو ننگا کیا ہے اور ان کو ننگا کرنے کے بعد اس نے دنیا کے سامنے لے کے آئے کہ بھائی دیکھو یہ اس کو تو قرآن اب ایک آدمی کو پکڑ کے لائے اس نے کہا جی یہ کچھوہ ہے کچھوہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کو شفاہ دے رہا ہے کچھوے کے ساتھ لوگوں کو ادھر بیٹھ جاؤ بیٹا کچھوے کے ساتھ لوگوں کو شفاہ دے رہا ہے 4394 بھائی شکور شکور 0092 33334394 0 نہیں ہے 94001 تو یہ چیزیں ہیں کہ جو جتنا شیطان کو خوش کرے گا شیطان اتنا زیادہ اس بندے کو اللہ سے دور کرے گا اور جو جتنا اللہ کو خوش کرے گا شیطان اس سے اتنا زیادہ دور بھاگے گا فجزاکم اللہ خیر آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کی انشاءاللہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ بھی دعائیں ہیں آپ میرے ساتھ ضرور پڑھا کریں صورت مزمل کو مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پر پڑھنے سے کیسے جناد حاضر ہوتے ہیں نیز قرآن آیات کو لوگ غلط کیسے استعمال کر لیتے ہیں میاں احمد آہ آپ کا سوال بہت قیمتی ہے بہت اہم ہے صورت مزمل صورت کوسر صورت الجن اس کو مخصوص اوقات میں پڑھتے ہیں مخصوص اوقات میں جیسے ان کو وقت دیا جاتا ہے مثلا وہ وقت ہوتا ہے جی چاندنی راتوں میں اپنے گھر کی چھت پہ جا کے پڑھنا ہے کسی ویرانے میں پڑھنا ہے اور کسی قبرستان میں جا کے پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد صورت مزمل کا چالیس مرتبہ یا صورت مزمل کا سو دن کا ایک عمل کروایا جاتا ہے وہ عمل کیا ہوتا ہے کہ آج آپ نے پہلے دن ایک مرتبہ پڑھی اگلے دن دو مرتبہ تین چار پانچھ سات آٹ نو نینانوے سو تک پھر سو سے پھر آپ نے واپس آنا ہے پھر آپ نے یعنی نینانوے مرتبہ اٹھانوے مرتبہ چینوے اور اس طرح پھر واپس 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 ایک پہ آنا ہے تو یہ عمل آپ سے دو سو دن کا یہ عمل کروایا جاتا ہے تو آپ وہ عمل کریں گے جنات جو ہیں وہ اس عمل سے خوش ہوں گے کہ دیکھو بے وقوفوں کی طرح لگا ہوا ہے بے وقوفوں کی طرح یہ کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں ہے اور یہ اس کام میں جتا ہوا ہے فل ٹائم مشغول ہے تو اب کیا کرو یار اس کا تھوڑا سا یہ کام کرتو تھوڑا سا جب وہ تھوڑا سا کام کریں گے تو پھر حرام کام میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھائیں گے بظاہر اس نے قرآن کریم پڑھا ہے اس کا کام بھی ہو گیا پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بھئی دیکھو یار اس نے ہمیں بلانے کے لیے اتنا کشت کاٹا ہے اتنا اتنی محنت کی ہے اب ہم اس کو اور قرآنی آیات کو لوگ غلط کیسے استعمال کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پر بتا دوں کہ قرآنی آیات کو لوگ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں لکھتے ہیں یا تو پشاب کے ساتھ لکھیں گے یا کسی پیپر کے اوپر لکھ کے اس کو پشاب کے اندر بھگو دیں گے ٹھیک ہے جی عزاک اللہ خیر علی بھائی میرا بیٹا سعودیہ ہے آپنا میرا یہ وٹس اپ کا نمبر موجود ہے یہاں پہ جس کو جو پرابلم ہو وہ وٹس اپ پہ میرے ساتھ جونا وہ رابطہ کر لیں عزاک اللہ خیر یہاں پہ سوالوں کے جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ کسی دن ہم سیشن رکھیں گے صرف سوالوں کے جواب کا تو اس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو تمام کو وقت دیا جائے فجزاکم اللہ خیر بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ